بسم اللہ الرحمن الرحیم شبر زیدی ساتھ جو ایف بی آر کے چیئرمن تھے اور استیفہ دے کہ چلے گئے گھر انہیں نے بہت سے اہم انکشافات کی ہیں قومی نقطہ نظر سے وہ بڑے اہم ہیں تو اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی کیونکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی پریشان ہیں ان معاملات میں اور ہم بھی پریشان ہیں کہ آخر ہمیں صرف سبز بغ دکھائی رہتے ہیں کیا ہماری قسمت یہی ہے اگر ہم کچھ نہیں کہا سکے تو کم از کم خوشحالی ہو اور وہ اس سے آگے پڑھ سکے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں پہلے آپ سے رادش یہی ہے کہ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں شبر زیدی یہ نگران حکومت میں سندھ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں بڑے اہم آدمی خاص طور پر ایکنومکس کے حوالے سے اور یہ چارٹرڈ کانٹنٹ ہیں اور دو تین ایشیای تنظیم اور پاکستانی تنظیموں کی صدر بھی رہے ہیں اور یہ بڑے اہم آدمی ہیں عمران خان نے ان کو حکومت سمالی اور معاملات ریونیو کے ان کے قابو نہیں آ رہے تھے تو انہیں اس میں بہتری لانے کے لیے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا ایف بی آر کے وہ چیئرمین رہے انہیں کچھ چیزوں پر اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی بہت سے اخدامات کیے اور بہت سے معاملات کو صدارنے کی کوشش کی لیکن وہ کیوں نہیں صدر سکے ان چیزوں کا ان کے شعب انہوں نے کیا ہے ان کی سب سے بڑے جو تھا جس پر ان کو تنقید ہوئی انہیں کہا تھے جتنی کاروباری کمپنی ہیں سب ریجسٹرڈ ہونی چاہیے اور وہ انٹین جو ان کا نمبر ہے یعنی نیشنل ٹیکس کا جو نمبر ہے وہ لازمی کمپنیوں کے ساتھ ہونا چاہیے پھر انہیں ایک اور بڑی شرط رکھی تھی کہ ریوینیو وغیرہ بیسرین کے لیے ضروری ہے اور اس میں جو مکمکہ کا انصر ہے اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ جو شناختی کارڈ ہے جو بھی پچاس ہزار سے زیادہ شاپنگ کرے اس کی شناختی کارڈ بھی کافی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کیا وہ ٹیکس پی بھی کر رہا ہے یا نہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں اتنے پیسے مہینے میں خرچ کرتا ہے یا مہینے سال میں خرچ کرتا ہے یا چھے مہینے تو ساری چیزیں سامنے ہوتے ہیں بڑی مخالفت ہی اور بیتہاشہ مخالفت ہی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ پچاس ہزار پر باقیادہ پابندی لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں چاہے اس کا حدف جو ہے وہ دو لاکھ رکھ لیا جائے لیکن یہ ہونا چاہیے محضب قومیں جو ہیں جو ترقی آفتر قومیں ہیں وہاں ہی ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم ترقی چاہتے ہیں خواہش مند ہیں تو ہمیں وہ چیزیں وہ اتوار و اقدار اپنانی ہوگی تاکہ ہم بھی ترقی کی منازل تہہ کر سکیں انہیں بڑی سے انکشافات کیے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی لیکن آگے بعد نہیں چل سکی اور میں اس نہج پہ پہنچا ہوں کہ پارلیمنی نظام ہو صدارتی نظام ہو عمران صاحب کی تبدیلیاں ہوں یا عامریت ہو کچھ بھی ہو فوج ہو شریعت ہو جیسے برضی ہو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے جب تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی ناممکن ہے وہ نے کہا ہم عام طور پر ہم نے جتنا بھی جا سروے کیا دیکھا اس میں یہ ہے جھوڑ دھوکہ چوری اور غداری اور خودغردی ہمارا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے اگر یہ ترہ امتیاز ہے تو پھر ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں ہم مملکت کو استقام کیسے پک سکتے ہیں انہیں آگے بات کی انہیں کہا میں نے مختلف چیزیں پر مختلف ٹریکس بنائے اور اس میں یہ تھا کہ سمیٹ اور سگرٹ سات انڈسٹریز کو بھی میں نے کہا کہ ٹریک اور ٹریکس کے سسٹم میں لاغو کرنا چاہتا تھا سگرٹ پر لگایا تو سٹے آگیا سٹے آڈر آگیا تو بات ختم ہوگی بیزنس ایک آنڈ کی بات انہیں کی انہیں کہا چار کروڑ یعنی ٹریکس کرنے والے ایک کروڑ کی بیعہ ہے چار کروڑ پر انہیں آپ حدف رکھ دیں لیکن اس کے باوجود ان کو دیریٹ کو کرنا چاہیے اسی طرح انہیں کہا کہ بجلی کا حدف جاتا وہ بھی میں نے کہا کہ کہ تین لاکھ انڈسٹریل جو ہیں وہ کمرشل کنیکشن ہیں سیل ٹریکس جو ہے وہ چالیس ہزار دیتے ہیں یعنی یہ کیا مسئلہ ہے کہ جہاں تین لاکھ آپ کے کمرشل کنیکشن ہو وہاں صرف چالیس ہزار دیتے ہیں دوسرا انہیں ایک اور بڑی بات کی کہ دنیا بھر میں آرٹی کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیا گیا کہ وہ میڈل مین جو ہوتا ہے وہ ہی سارا مال کھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آرٹی جو ہے درات میں سب سے زیادہ پاورفول ہے اور کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ پارکنگ آرٹ میں وہ رکھتا ہے یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے لیتا وہ کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو گوشت گوشت کا کاروبار کرنے آرہے بیف کا کاروبار کرنے آرہے وہ تو اتنے جلے ہوئے تھے کہ وہ کہتے ہیں تو ان کی تنخواہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے تنخواہ کیا مطلب آمدن ان کی بہت زیادہ ہے لیکن وہ کوئی چیز میں نے کوئی تیار نہیں ہے کسی پرزم کا ٹیکس آزار کرنے کو تیار نہیں ہے پھر انہیں کہا کہ پورٹری یہ کس کا قبضہ اس پہ ہے کہیں سب جانتے ہیں کہ پورٹری کا قبضہ کس پہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں اور لوکل خاص طور پر ٹوٹرل انکم ٹیکس جو اگر دیکھیں ایک کا ملک میں تو چاریس سے تیس کروڑ ہے اور پورٹری کا کاروبار کہاں تک گیا یعنی کروڑوں اربوں تک گیا لیکن اس کے باوجود ان کا چاریس سے تیس کروڑ سے زیادہ ان کا ٹیکس نہیں ہے پھر انہیں ایک اور بات بڑھ کی بڑھیں کہ سلک پروڈکشن پاکستان میں سلک پروڈکشن ہوتی نہیں سارا مال سمگلنگ کا آتا ہے اور یہاں بکھتا ہے تو وہ پروڈکشن ہمارے ہوتی نہیں لیکن ہمارے بکھتا ہے مال میں نے کوشش کی کہ سمگلنگ کا مال وہ نہ بیٹا جائے اور سلک پر پابندی ایسے لگے انپورٹ ہو رہی ہے تب تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ انپورٹ میں سارا مال ہی سمگلنگ کا ہے اسی طرح کہتے ہیں کراچی چیمبر آف کامر سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے تمام معاملات درست کر دوں گا معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن آپ ایک چھوٹا کا کام کر دیں انہوں نے کہا کام یہ کریں کہ آپ سمگلنگ شدہ چیزیں بیسری بند کر دیں انہیں انکار کر دیا انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر انہیں نام بھی لیا ہے کہ وہ جو ہمارے ماں کے جو لیڈر ہیں بہت بڑے سرائی تیلی انہیں انکار کیا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کر سکتے اچھا پھر مہنگائی کا خاتمے کی بات نہیں کی اور معیشت تھیٹ کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا میرا پہلا کلیا یہی تھا کہ پانچ ہزار والے بڑے نوٹ جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے لیکن اس پہ بھی میں نہیں کر سکا اور مارکیٹ تک رسائی چاہتا تھا میں کہ عام آدمی کی لوگوں کی جو ہے عام کاروباری لوگوں کی مارکیٹ تک رسائی اور میڈل مین بھی سے ختم ہو جائے تاکہ معاملات کو بہتر کہہ جائے کہ آٹ تھی جو ہے وہ اور میڈل مین جو ہے وہ سارا مال کھا جاتا بیگ میں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا پھر انہیں انکشاف کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو صرف جہاں بھی ترین کی کمپنی ایسی ہے جو باقیدہ ریجسٹرڈ ہے ورنہ ہمارے سیاست دان ہمارے سندتار ہمارے سرمایہ کار اپنی کمپنیاں ریجسٹر کرانے کا بھی نہیں سوچتے پھر انہیں کہا کہ کمپنی کی بجائے ذاتی کاروبار سے یہ جو ہے نا ریت جو ہے یہ جو سارا کام مال کمانا یہ نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے اور نواز شریف صاحب اس بات پر راضی نہیں تھے کہ کسی کی کمپنی ریجسٹر کی جائے ان کی پالیسی میں کوئی کمپنی لسٹڈ نہیں تھی نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ تجاوزار سوری نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ دستاویزات جو ہیں وہ تیار کی جائیں کسی حوالے سے وہ کہتے ہیں شبرزہدی کہتے ہیں کہ اگر دستاویزات ہوں تو اس کے حوالے سے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں اور کوئی اصولی فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ مطلب ہے ایسا ہوا وہ کہتے ہیں دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے نالسٹڈ ہونے کی ضرورت ہے پھر انہیں کہا کہ دراصل کمپنی میں بلنس کرنے سے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا لوگ اس سے فیلال ڈر جاتے ہیں گھورا جاتے ہیں پیچھے اٹھ جاتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رکھنے چکتے ہیں کہ منظم اور غیر منظم کاروبارت میں حقیقی ایشو یہ ہے کہ منظم ہوگا دستاویزات ہوں گی اس کے سائر ڈاکومنٹس ہوں گے تو معاملات کی زور طریقے سے چلیں گے پہلے تو شروع شروع میں تو پریشانی ہوگی لیکن بعد میں اس میں باقاعدہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک سسٹم میں آ جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو فرٹیلائزر ہیں ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے بھی کوئی نہیں ہے سب ایسا ہی ہے اور ڈیلر جو ہیں وہ کسی کے ریجسٹر نہیں ہیں بلنس کمیٹی کا دباؤ راہ کوئی ایک بھی منظم کاروبار کرنے کے لیے کاغذات کا حمین نہیں ہے انہیں یہ بھی کہا کہ مکم کاغ والا مسئلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور لیمٹ جو ہے لیمٹ پر میں نے پہلے بھی بات کیا کہتا ہے جو لیمٹ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز خریدار کرے تو پچاس ہزار پر اگر آپ کو برا لگ رہا ہے آپ اس کو دو لاکھ پر کر لیں لیکن لیمٹ مقرر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے ٹیکس پر ایک کرنے والے کتنے لوگ ہیں ٹیکس کے دھائرے میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ بغیر اس کے ہیں اور آمدن کتنی ہو سال میں ہی لوگ اپنی خریداری کتنی کرتے ہیں کاروبار کتنا کرتے ہیں تو ہم کسی قائدے اور ضابطے میں نہیں آنا چاہتے شبر زیدی نے کہا ہے کہ جب تک آپ جوٹ اور مکرو فریب نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اپنی کمپنی کو لسٹیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ ٹیکس دینا نہیں سکھیں گے تھوڑی سی پرابلم ہوگی جب تک آپ کا کاروبار اسی طرح چلتے رہیں گے کہ سنتکار سمایہ دار حکمران اور سیاستدان یہ مال کھاتے رہیں گے قوم کا اور چھپ کر کے اپنا پیسہ بناتے رہیں گے خوشحالی اور ترقی جو ہے وہ اس میں بہاں موجود رہے گا اس میں پریشانیہ موجود ہوگی نتنے مضروبیں بنائے جائیں گے لیکن انٹی انٹ جب تک نہیں ہوگا نمبر نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں جب میں نے کی تو ایکسپورٹر جو تھے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے ایمپورٹر بھی ناراض ہو گئے ایکسپورٹر بھی ناراض ہو گئے تو ظاہر ہے میں نے جب دیکھا کہ ادارہ سائی نیچل نے میرے حساب سے بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ میں کرنا چاہتا وہ نہیں ہو رہا تو میں نے چھوڑ دیا یہ انکشافات ہیں ایک ایسے آدمی کے جو قوم کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا تھا اب یہ تو ماہر اقتصادیات بتائیں گے جو کچھ انہیں انکشافات کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں جو مجھ تک پہنچے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا بلکہ میں نے ہواں تک لوگوں تک پہنچا دیا ماہرین تک بھی پہنچا دیا کہ ہوا کے دوش پہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے آڈیو ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ صورتحال کیا حکومت کوئی بھی انہیں خساب کا انہیں کا شریع حکومت بھی آپ بنا لیں شریعت بھی نافذ کر دیں آپ جو مرضی کر دیں آپ عامریت لے آئیں سب کچھ کر دیں جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے جب تک ترقی اور خوشحالی کے صحیح راستے جو ہیں وہ نہیں بن سکیں گے اور ہم گامزن نہیں ہو سکیں گے آج اتنے ہی پھر ملیں گے کسی اور انہوں کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں سلامت رہیں اللہ نے کے بعد